اسلام علیکم منصر ڈیجیٹل کے ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے اپنا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہت سالک عذاب کونسی قوم کو چکھایا تو اس سے پہلے جس جس نبی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا جب قوم آت کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وجود کے انکار میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے تین سال تک انہیں کہت سالے میں مقتلع کیے رکھا کہت سالی سے ان کا جینہ مشکل ہو گیا تھا اس زمانے میں جب لوگوں کو کوئی مشکل پیش آجی تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کے لیے دفخواست کرتے وہ قابط اللہ میں حاضر ہوتے اور اس کے وسیلے سے اپنے لیے آسانی کا سوال کرتے تھے اس دور کے لوگوں کو ایک عام طریقہ تھا لیکن قوم آت کے لوگ جب قہت سالی سے مرنے لگے اور شدید پریشان ہو گئے تو انہوں نے آخر کاری حل نکالا کہ ہم اپنے کچھ لوگ مکہ مکرمہ کی جانب اس قبیلے کے پاس بھیجتے ہیں جو کہ ہماری ہی قوم سے منصوب ہیں جس کے سردار ہماری ہی قوم کے ہیں لیکن وہ اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے پاس انہوں نے ایک اپنا وفت بھیجا جاتا کہ وہ ان قبیلے والوں سے اپنے لیے دعا کروا سکیں مکہ مکرمہ کے نزدیک جو قبیلہ قیام پذیر تھا اس کے سردار کا نام تھا معاوی بن بکر تو وہ اس کے پاس رکے انہوں نے قیام کیا اور وہاں پر انہوں نے معاوی بن بکر نے ان کے لئے دعا کرنے سے انکار کر دی انہوں نے پھر قیل بن انص سے دعا کے لئے درخواست کی اور انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے درخواست کرو تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں جب قیل من انص نے دعا کی ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تین بادل نمدار کیے ایک سفید رنگ کا ایک سرخ رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا اور آسمان سے یہ ندہ آئی کہ اس میں سے کسی ایک بادل کو چن لو تو کیلوین انس نے اس میں سے سیاہ بادل کو چنا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ زیادہ بارش برسائے گا اور یہ پانی سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن جب اس نے اس بادل کا انتخاب کیا تو پھر آسمان سے ندہ آئی کہ تُو نے خاک بجھی ہوئی راق سے بھرا ہوا بادل اپنی قوم کے لیے چن لیا ہے جو کہ ایک کھلا عذاب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو حکم دیا کہ تُو بادی مغیس جہاں پر قوم آدھ موجود تھی اس کی طرف چل پڑ وہ بادل چلتا چلتا اسی بادی میں جا پہنچا جہاں پر قوم آدھ جو تھی وہ مقیم تھی اور وہاں پر جا کر جب اس بادل کو قوم آدھ کے لوگوں نے دیکھا تو وہ خوش ہو کہ یہ بادل ہم پر اب بارش برسائیں گے اور ہماری کہت سالی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ جواب میں فرماتا ہے کہ یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے میں تمہیں جلدی تھی یہ بادل نہیں کہ تمہاری وادی کو سراب کریں بلکہ یہ تو تندو تیز جکھڑ ہے جس میں دردناک عذاب کا سمان موجود ہے یہ گھٹا ہے جسے تمہیں پر رحمت سمجھ کر خوش رہو اور تھوڑی ہی دیر میں یہ ہر اس چیز کو نیستو نابود کر دے گی اور جس کے ہلاکت کے بارے میں عمر خداوندی ہو چکا ہے اسی طرح کی مقفید معلومات کے امار ساتھ بنے رہے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ